ایک تو معاہدہ غلط کیا سخت شرائط پہ کیا اور اس کے بعد اس معاہدے کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کو شرلنکہ بنانے کی جو سازش عمران خان اور اس کی حکومت نے کی اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے پاکستان کو شرلنکہ بنانے کے لیے جو پلین عمران خان نے اپنی عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اور پھر جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے انہوں نے شرلنکہ پلین کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ برملا پاکستان کو شرلنکہ بنانے کی نہ صرف پبلیکلی دھمکیاں دی گئی بلکہ وہ پلین جو یہ شرلنکہ بنانے کے لیے دیکھے گئے تھے اس کے مزمرات آپ کے سامنے آنے شروع ہوئے اب ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا آسان تھا کہ عمران خان کی جو سیاست ہے جو دہشتگردی ہے سیاسی طور پر ہو اخلاقی طور پر ہو معاشی طور پر ہو اس دہشتگردی کے جواب میں ہم بھی یہ کرتے کہ ہم بھی کان مول پیٹتے اور پاکستان کو اس کے حال پر چھوڑ کے ہم کہیں جو ہے وہ نکل جاتے اپنی سیاست بچا لیتے لیکن مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کو سرو کیا ہے پاکستان کو میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتی ہوں کہ دوہزار تیرہ میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اس وقت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت ایک سو چودہ روپے بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ روزانہ خودکش حملے اور لائنڈ آرڈر کی ایک سیچویشن تھی اس کے باوجود کوئی معاشی ترقی نہ ہونے کے برابر تھی اس کے باوجود ہم نے محنت سے ہم نے میاں نواز شریف صاحب و میاں شباز شریف صاحب کی تیم نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ ہمت پکڑی اور آج جب ہم دوہزار اٹھارہ میں ان کو چھوڑ کے گئے تو ہم اس وقت جو معاشی ترقی ہے وہ بھی فائف پوائنٹ ایٹ کے اوپر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بچانوے روپے کے اوپر اور ڈالر ایک سو پندرہ روپے پہ ان کو دیکھے گئے تھے اور لیکن اس کے بعد عمران خان کا جو پروجیکٹ فیل ہوا جو عمران خان نامی پروجیکٹ پاکستان میں لائے گیا اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام بھی آیا اخلاقی طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا پاکستان کی سوسائیٹی کو اور سیاسی طور پر تو بالکل عمران خان جیسا غرور اور تکبر سے بھرا ہوا آدمی کسی کے ساتھ کسی اہم موقع پر وہ کبھی نہ کسی کے ساتھ بیٹھا ایون وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوا کرتا تھا اور آج حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اللہ کا دیا آپ کو پتہ ہے وہ میشہ کہتے ہیں سب کچھ ہے بس ایک زمانت نہیں تھی تو اللہ تعالی نے ان کو وہ بھی دلا دی اور اب وہ قائد انقلاب جو ہیں وہ اب زمانت جو ہے وہ لیے پھر رہے ہیں اور زمانت دھونٹے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف میاں محمد شہباشتیف نام کا ایک ایسا شخص جس کو چار سال جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا جس کو چار سال جو ہے وہ ان کی فیملی کو ان کی گھر کی خواتین کو ان کے کاروبار کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے بعد ان کو دو مرتبہ جیل میں رکھنے کے باوجود ان کو اللہ تعالی نے پھر آئینی طریقے سے ایک تفعہ پھر جب وزیر اعظم بنایا تو آج بھی آج کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج پھر وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں اپنے آپ کو پاکستان کے قانون کے حوالے کرتے ہوئے دوبارہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور وہ جو عمران خان کا ایک نیرٹیو ہے کہ یہ این آر اولینے آئے ہیں یہ اپنے کیس ختم کرانے آئے ہیں اور دوسری طرف اصلیت یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جن کے انڈر ہے اس وقت ایف آئی اے جن کے انڈر ہے اس وقت تمام ادارے لیکن وہ تمام اداروں سے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف لینے کے لیے اور کوئی کٹ سی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ وہی کیس ہے جس کے اوپر انسی اے جو ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یوکے کی وہ انہی کیسوں کے اوپر میا شہباز صاحب اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ باعزت بری کر چکی ہے اور اسی کیس میں وہ آج پیش بھی ہوئے اور پیش ہونے کے فوراں بات وہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر ایک ہنگامی میٹنگ آج کال کی اور ان کو بتایا گیا اور وہ جو آپ کو پتا ہے کہ بیرو کریسی کے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کاغذات کے ذریعے لفاظی کے ذریعے وہ مختلف حقائق کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ ان کے سامنے اب عمران خان جیسا ایک ٹوٹ بٹوٹ نہیں بیٹھا یا کوئی وہ کیبنٹ نہیں بیٹھی جن کے اپنے بہت سارے معاملات کسی کے آئل کمپنیوں کے ساتھ ہیں کسی کے اور معاملات چل رہے ہیں ان کے سامنے شباز شریف تھے اور انہوں نے قطعی طور پر جو ان کو رپورٹ پیش کی گئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اس پہ انہوں نے بہت برمی کا اظہار بھی کیا بلکہ ٹاسک دیا کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جانے چاہیے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مزرع کرام جن کو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اپنے دورے حکومت میں کہا کرتے تھے کہ نون لیگ نے بہت ظلم کیا ہے کہ کپیسٹی سے زیادہ بجلی بنا دی تھی اور پاکستان میں جو بجلی بہت زیادہ ہے اور آج ان عقل کے اندھوں کا اور ان کو آج یہ سمجھ آ گیا ہوگا لیکن وہ مانیں گے تو نہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کا کام صرف سیاسی شعب دا بازی کرنا ہے ان کو آج جو ہے وہ پتا چلا ہوگا کہ عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم کی سختی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو طلب ہے جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ نیچرل چیز ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج بھی اللہ کی شان یہ ہے کہ حماد عزر سوال پوچھ رہا ہے وہ حماد عزر جس نے ٹائم پر ایلن جی نہیں خریدی آج حماد عزر کا گریبان پکڑا جانا چاہیے کہ تم نے جو ایلن جی تین روپے پہ چار تین ڈالر پہ چار ڈالر پہ آٹ ڈالر پہ بھی قطر سے دوسرے ملکوں سے مل رہی تھی تم نے وہ نہیں لی تمہیں پاکستان کو صرف ایلن جی کے حوالے کچھ دن پہلے بھی اخبار میں ریپورٹ چھپی تھی بیس ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا وہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے وہ حماد عزر جس کے منسٹری کے اندر اٹھارہ پاور پلانٹس بند رہے اس کی منٹیننس نہیں ہوئی اور وہ حماد عزر آج ہم سے سوال پوچھ رہا ہے بے شرمی کے ساتھ آج وہی حماد عزر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کیسے ہو گیا جس نے ٹائم پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو تیاری کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی وہ بے شرمی سے آج بھی ہم سے جو ہے وہ سوال پوچھنے کی جو ہے وہ کر رہا ہے اور لیکن ایک بات میں بالکل کٹیگورکلی پاکستان کی عوام کو بھی یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جس طرح سے دو ہزار تیرہ میں جیسے میں نے کہا کہ بائیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد ایک جنگی بنیادوں پر میاں شہباشتیف صاحب نے خاص طور پر پنجاب کے اندر جو پاور پانچ لگوائے اور میاں نواشتیف صاحب نے جو وہ فاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ ان کو جتنی بجلی چاہیے تھی پاکستان کی کپیسٹی جس طلب تھی اس سے زیادہ بجلی کا انتظام کر کے گئے لیکن اٹھارا پاور پلانٹ اگر حماد عظر پتہ نہیں کیوں اگر وہ کس کے لیے جو ہے انہوں نے بند رکھے ہوئے تھے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج سب کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو آج مہنگائی یاد آگئی ہے جو کل تک ہمیں مہنگائی کے فضائل بتایا کرتے تھے جو ہمیں پیٹرول کے فضائل بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھیں دنیا میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ سب سے کم ہے خطے میں سب سے کم ہے اور آپ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں وہ آج پیٹرول کی پرائیس پہ جنہوں نے خود اپنے دور حکومت میں سکسٹی فور روپیز سے زیادہ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جسمس میں کمی کی وہ آج جو ہے وہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مہنگائی زیادہ کیوں ہو رہی ہے جو خود آئی ایم ایف کو پاکستان کی عوام کے حوالے سے ڈیٹھ جو وارنٹس ہیں وہ سائن کر کے دیکھے آئے تھے پاکستان کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ اس وقت اپنی سیاست بچانا اور اپنے لیے اپنی سیاست کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو پاکستان کو ایز سٹیٹ پاکستان کو ایز حکومت بچانا اس کی پرارٹی ہے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے چونکہ پاکستان انشاءاللہ تعالی تعدیر اس کو تیا قیامت قائم رہنا ہے اس عمران خان کی طرح نہیں جو کبھی پاکستان پر ایٹم بم چلوانے کی خواہش کرتا ہے کبھی پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی باتیں کرتا ہے اور کبھی پاکستان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی فوج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا ہمیں اس وقت پاکستان کو یہ مشکل فیصلہ تھا بہت تقدیف فیصلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور جو ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی ہم نے سوارا تھا اب بھی ہم ہی سواریں گے پہلے بھی ہم نے بچایا تھا اب بھی ہم ہی بچائیں گے ایٹمی دھماکے جب پاکستان نے کیے تھے اس وقت پاکستان کے اوپر جو سینکشنز لگنے کی بات ہوئی تھی جو پاکستان کے اوپر پبندیہ لگنے کی بات ہوئی تھی تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نے اس وقت بھی میاں نوازشری صاحب کی زیر صدارت اور زیر سرپرستی پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا تھا اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے صرف دو چیزیں اینڈ پہ میں پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں بہت ساری بری خبریں جو ہے وہ وہ یقیناً عوام کو دیکھنی اور سننی پڑ رہی ہیں اور برداشت بھی کرنی پڑ رہی ہیں وہاں بہت ساری کچھ اچھی خبریں بھی ہیں جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے جس میں پنجاب میں خاص طور پر وہ پنجاب یاد رکھیے جس میں بزدار صاحب کی ایڈنسٹریشن کے اندر کے پی کے کی مرگیوں نے جو ہے وہ آٹا کھا لیا تھا گندم کھا لی تھی لیکن پاکستان اور پنجاب کی عوام کے لیے آٹا اور گندم اویلیبل نہیں تھی اور اس کی آلریڈی ریپورٹے بھی جو ہے وہ بنی جس کے اندر پتا چلا کہ ڈی ای ای فو آفیسز سارے جو ہے اور سی ای ایم آفیس تک اس کے تانے بانے ملتے تھے اور آج اس پنجاب کے اندر جو پینٹالیس لاکھ ٹن کی جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو نا صرف حکومت پنجاب نے اچیو کیا بلکہ ہم نے پچاس لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ایکوائر کیے اور اس کے اوپر کے پی کے کی جو حکومت ہے اس نے بھی ہمیں دو لیٹر لکھے ہیں وہ محمود خان صاحب جو بہت گھٹیا زمان استعمال کرتے ہیں بولتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو ان کی مدد کی جائے محکمہ جو خوراک ہے پنجاب اور حکومت پنجاب جو ہے وہ ان کی مدد کرے اور لیکن ہم جو ہے پھر بھی ان کی وجہ سے نہیں لیکن اپنے کے پی کے عوام کی اپنے بھائیوں کی وجہ سے ہم یقیناً کے پی کے کی عوام کی مدد کریں گے اور پنجاب میں جو آٹا اور چینی کے حوالے سے جو سبسدی وزیدعالہ پنجاب نے اناؤنس کی ہے اس کے اندر جو 680 روپے کا آٹے کا تھیلہ تھا وہ اس وقت 490 روپے کا جو ہے وہ گرین بیکس کے اندر پنجاب میں موجود ہے اور ابھی مزید اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں موجود ہیں جو وقت انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ حکومت پنجاب آپ کے ساتھ شیئر بھی کرے گی اور اس میں ایک اور جو آخری خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں چاہتی تھی کہ آپ کے ثروف پنجاب کو اور خاص طور پر پاکستان کی عوام کو پتا چلے کہ پنجاب کے اندر ہم نے نان بائی اسوسییشن جو ہے جو آٹا جو ہے جو اس وقت جن کو آٹا سستے قیمت میں مل رہا ہے ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے ان کے ساتھ ہماری ایک حکومت پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے کہ اب آٹا چکے ان کو سستہ مل رہا ہے تو نان اور روٹی کی قیمت جو ہے اس کے اندر اب فوری طور پر کمی ہونی چاہیے اور اب اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد یہ جو اقدام ہے اس کی بھی فروٹ فور ریزلٹس آپ کے پاس سامنے آئیں گے سو یہ نہیں ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں یا ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی مطمئن بیٹھے ہیں یقیناً یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوگا یہ مجبوری تھی جو جس میں نے آپ سے پہلے ایکسپلین کیا کرنے کے لیے لیکن اس تمام چیزوں کو ڈالر کی قیمت کو سٹیبل کر کے ہم ان چیزوں کو نیچے لائیں گے انشاءاللہ بہت جلد اور خاص طور پر جو عام آدمی کی شاید خود و نوش کے حوالے سے مہنگائی ہے اس کے اوپر جو پرائمیسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی اور چیف میسٹر صاحب کی طرف سے بھی زیرو ٹولرنس جو ہے اس کی پالیسی کا آغاز کر دیا گیا ہے جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو سختی سے تاقید کی گئی ہے کہ اس جو مہنگائی کا انڈیو جو ایک فائدہ ہے وہ دکاندار نہ اٹھائیں اور جو عام آدمی ہیں اس کو مہنگائی کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ ریلیف سے محروم نہ کیا جائے سو انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہت ساری اور اچھی خبریں عام آدمی کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے لیکن آخر میں صرف پھر سے بہت تکلیف سے معذرت کرتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گی پاکستان کی قوم کے ساتھ بھی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کے ساتھ بھی کہ آج جن مشکل حالات کا آپ کو سامنا ہے اس میں آپ کو یقیناً عمران خان اور اس کی پارٹی کا گریبان پکڑ کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو تو پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریوں کے دعوے دے جو ہے وہ سن کر ان کو جو ہے وہ حکومت میں آئے تھے آپ نے تو نوے دن میں کرپشن بھی ختم کرنی تھی آپ کے تو گوگی کے رولے ہی نہیں ختم ہوئے آپ کی تو جس چیز کو ہاتھ اٹھائیں اس کے اندر سے گوگی کے رولے نکلتے ہیں اور آپ گوگی کے رولوں میں گسے رہے اور پنجاب جو ہے اور پاکستان جو ہے اس کو مہنگائی کے رولوں میں آپ نے ڈال دیا اور اس تکلیف دے وقت سے انشاءاللہ بہت جلد ہم نکلیں گے اور قومیں ہمیشہ ایک جذبے اور ایک حمد کے ساتھ جو ہے مشکل وقت کو وہ کرتی ہیں لیکن یہ مشکل وقت ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ مشکل وقت اس آدمی کی وجہ سے ہے جو ایک سیاسی شوبدہ باز ہے اور افسوس کی بات یہ ہے اور ہماری طلاح یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مبارک بات دیتے ہیں جب بیٹھتے ہیں اپنے وزراء کرام کو تو انہیں شاباش دیتے ہیں کہ ویری گوڈ تم لوگ ٹھیک کر کے گئے ہو کہ ہم نے آنے والی حکومت کے لیے جو کانٹے بکھی رہے ہیں اس پہ وہ بہت خوش ہو رہے ہیں انہوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ کانٹے انہوں نے ہماری حکومت کے لیے نہیں بکھی رہے ہیں یہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے قدموں میں کانٹے بکھی رہے ہیں اور آج بھی میں کیٹیگورکلی آخری جملے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کی عوام کے تکلیف کا مزہ لے رہا ہے عمران خان پاکستان کی عوام کو ہونے والے جو نقصانات ہیں اس پہ شادیہ نے بجا رہا ہے آدمی کو لیڈر مان ہی نہیں سکتی کہ جو عام آدمی تکلیف میں ہو اور وہ لیڈر خوش ہو رہا ہو تو کوئی پاکستانی ذہنی مریض جو ہے وہ نا پاکستانی ہو سکتا ہے اور ذہنی مریض تو غور پہلے بھی ہے کہ جو عام آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہو بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ جو ہے وہ پاکستان میں ہمیری حکومت چلی گی عمران خان کی زندگی کا اور سیاست کا آخری جملے میں ایک موٹو ہے یا میں یا قیامت تو وہ اب وہ نہیں ہیں تو وہ جو ان کی چھوڑیوی قیامت ہے وہ اب پاکستان کی عمام کو بگتنی پا رہی ہے آپ کا بہت شکریہ اور اسی لئے میں نے کہا کہ ہم جو دیکھے گئے تھے دیکھیں یہ ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ کافی سینئر صحافی ہیں کوئی بھی چیز زبانی کلامی تو ہوتی نہیں ہے ہم ان سے دس ہزار دفعہ پوچھ چکے کہ جو آپ الوکیشن کر کے گئے تھے کہ وہ الوکیشن آپ نے کون سے کاغذ میں کی تھی کون سی منسٹری میں وہ کاغذ پڑا ہے کہاں کی تھی وہ الوکیشن جس کو آپ کہتے تھے کہ ہم الوکیشن کر کے گئے ہیں پیٹرول کی قیمت میں کمی کے حوالے سے سب جھوٹ تھا سب بلخ تھا اور وہ سبسیڈی کے نام پر پاکستان کی جو ریاست ہے پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کو تکلیف پہنچانے کی پاکستان کی عوام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہم 5.8 کی جی ڈی پی دیکھے گئے تھے ہم لوڈ شیڈنگ 0 کر کے گئے تھے ہم مہنگائی 3% پر دیکھے گئے تھے اب جو یہ کر کے گئے ہیں اس کا جواب 1 دن کو دے جایا ہے اور آئی ایم ایف کی جو ہے وہ بہت سارا تو آن آفیشلی بھی اب بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں سوشل میڈیا پر میں نے بھی دیکھی اور وہ فروری 2022 کا لیٹر ہے جس کے اندر پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے بھی بادیں موجود ہیں اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں سو ایک میں چیز رہ گئی تھی آسٹیریٹی کے حوالے سے کہ یہ بوجھ صرف عمام شیئر نہیں کرے گی یہ بوجھ وفاقی حکومت بھی شیئر کرے گی یہ بوجھ پنجاب کی کیبنٹ بھی شیئر کرے گی اور یہ ہر لیول پر یہ بوجھ شیئر کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ مہنگا پیٹرول خریدے اور باقی جو پاکستان کی عوام کے نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی سبسیڈی ملے تو کسی قسم کی کوئی سبسیڈی کسی کو نہیں ملے گی ابھی تھوڑے دیر میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آسٹریٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور ابھی تھوڑے دیر میں اس کا آنانسمنٹ بھی وہ آپ کے ساتھ کر دیا جائے گا جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ ذہنی بریض ہے جو لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے یہ اس وقت خوش ہے کہ پاکستان کی عوام تکلیف میں ہے اور اس شخص کو نہ اس وقت احساس تھا جب ہی حکمران تھا اور نہ آج احساس ہے جب ہی آپوزیشن میں ہے اور اٹھنی بھی ہیں جو آپ کو ضروری سکر مانے ہیں کوئی لیکشن نہیں جانا جائے جیسے ایک اپنی مارکوز مطال ہے اس کا یہ کہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو نہیں کرنا جاتے اور اس کے آسٹریٹی پر کوئی حکمران تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے نہیں اس کے بالے میں ابھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی ملک صاحب وہ اس لیے کہ ابھی اس حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں جو ہے وہ دیکھا جا رہا لیکن پارٹی نے ایک پرنسپل ڈی سی این کیا ہے کہ انہی تمام لوگوں کو جو ہے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے انہی کو پی ایم ایل این کے ٹکٹس ملیں گے لیکن وہ اگر خود نہیں لڑنا چاہتے تو ان کا کوئی نومنی لڑے گا یا وہ کیسے ہوگا یہ حکمت تبلی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی یہ پرنسپل میں اور آپ کی جائے پرنسپل میں دونوں چیزیں بچ سکتے ہیں اگر عاطم لدارکہ اور میاں نوازشریف صاحب آپ کا سرمایہ لے کر واپس آ جائے یہ کہاں سے بچتے ہیں اچھا وہ سرمایہ پہلے تو بتا دے نا کہ گیا یہاں سے کہاں سے تھا آپ نے تمام تر میں جی گزارش کرتی ہوں آپ نے تمام تر میاں نوازشریف صاحب کے والد صاحب سے لے کر تمام تر چیزیں کھول لی آپ عمران خان صاحب تمام تر جی آئی ٹیاں ٹیلی فون پہ بنوانے کے باوجود ووٹس ایپ کے ذریعے سب کچھ مونٹرنگ جاج لگانے کے باوجود ان کو اگر یہ سب لوٹی وی دولت والا فنومنہ درست ہوتا تو میاں محمد نوازشریف صاحب کو خیالی تنخواہ جو ہے اس کے اوپر کو جو ہے وہ ڈی سی اتنا کیا جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ کیس جو ہے اس کی اپیل بڑے انٹرسٹنگ مرحلے میں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے میں وہاں موجود ہوتی چونکہ سبجورنس معاملہ ہیں میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتی لیکن جس احساسے کی آپ نے مالیت پتا نہیں کی احساسہ ان کے نام پہ نہیں تھا لیکن سزا جو ہے وہ ان کو مل گئی تو یہ پاکستان نے دیکھا ہے یہ معاملات پہلی دفعہ نہیں ہو رہے اور ووٹ کو عزت دو کا جو فنومنہ ہے اس کے اوپر نوازشریف صاحب نے کیا کیا بھگتا ہے یہ ان کے اپنے وزراء بہت دفعہ بتا چکے ہیں سو یہ لوٹی بھی دولت کا یہ نیریٹیو یہ بہت پٹ گیا بہت پٹ گیا نیریٹیو اب بہت نیریٹیو پٹ گیا چلے ہم جو ہے وہ ہماری جائز ناجائز دولت جو ہے پہلے تو میں نے کہا وہ ثابت کر لیں دوسرا عمران خان صاحب کی سب سے قیمتی دولت ان کی اپنی امپورٹڈ اولاد باہر بڑی ہے تو ان کو بھی ذرا مربانی کریں پھر ان کو لائیں میاں والی کے گاؤں میں رکھیں اور جو ہے وہ جہاد ان کو بھی کہیں بسم اللہ کریں جہاد کریں وہ بھی آ کے پاکستان میں میں اس وقت عام آدمی کی بات کرنے آئیں میری ذاتی بات اتنی امپورٹن نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے میں پارٹی کی ترجمان ہوں اور پارٹی کی ترجمان جو ہے وہ جب پارٹی کو کم کرے گی وہ اپنی بات کرے گی میں بہت سچری دے رہے ہیں لیکن کوئی جو سچری ہے وہ عمام کے لئے بہت کارٹن میں نمک کے مرابر اور جہاں جو جہاں جو پرنان سلاس ہے ان کے لئے سچری ہی سچری ہے ہمارا آنے والا بجت کیا اس پرٹی کی شرپیاں کو کوئی اس پرٹی کی ترجمانوں کو کوئی ایسے ٹیکس امپورز کرے گا اور جو اس طرح کی ہماری ایسے نہیں ہو سکتا نا جی ایسے نہیں ہو سکتا اور ہم نے اگزامپل پہلے خود سٹ کر دی ہے جیسے میں نے کہا کہ اور ابھی بھی میٹنگ ہو رہی ہے پرائیم نسٹر صاحب کے زیر صدارت اور اس کی ابھی تھوڑی دیر میں بریفنگ ہوگی تو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون کون سے اقدامات کا وہ کیا ہے اور یقینا بجت جو ہے وہ ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے اور اس بجت کے حوالے سے یقینا جن پہ ٹیکسز لگنے چاہیے ان پہ ضرور ٹیکس لگیں گے اور عام آدمی کے ریلیف کے لیے جتنے بھی اقدامات کیا جا سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے اور یہ قیامت تھی اور قیامت ہے یہ وہ فلم چل رہی ہے اور عمران خان کا اگر وہ خود چلا جاتا اور قیامت نہ دے کے جاتا تو اور بات تھی اب وہ چاہتا ہے کہ یا میں ہوں پھر یا قیامت ہے اس سے بڑی قیامت ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں میں خدا نہ خانتا یہ بات کہتے ہوئے مجھے در لگتا ہے اور یہ آدمی کبھی کشمیر کے تین ٹکڑے کرتا ہے کبھی پاکستان کے تین ٹکڑے کرتا ہے اور ہم سب پتہ نہیں اس کو کیوں سن رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پاس ضرور ہمارے ساتھ ایزے الائی ضرور مجود ہیں ہماری ای ٹی ایم نہیں ہیں ہم پیبلے بھی اپنے ان پر چلتے تھے ہم کوئی زکاة خور اور ایسا لوارس آدمی تو ہیں نہیں جس کے نہ آگے کوئی نہ پیچھے ہمارے آگے پیچھے لوگ ہیں جی اور ہم اپنا گھر چلا سکتے ہیں ہمارے گھر میں رزق حلال سے ہانڈی پکتی ہے جس کے گھر میں ہانڈی بھی کسی کے پیسوں سے پکتی تھی یہ سوال اس کا ہونا چاہیے سو سیاسی الائیز ہونا اور بات ہے اور کسی کے خرچے پر کسی کا پلنا اور بات ہے جی میں اپنی مجھے اپنی معلومات مجھے لگتا ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہ درست ہے چونکہ میں نے جاتنا پڑا ہے کے پی کے کی جو ہے چونکہ فارٹا کی سیٹیں نکلی ہیں اس میں سے وہ لیدہ ہوئی ہیں تو کے پی کے سیٹیں کم ہوئی ہیں پنجاب کی سیٹوں کو کچھ نہیں ہوا اور میری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے میں اس کو دوبارہ چیک کروں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق صرف وہ فارٹا کی سیٹیں نکلی ہیں اس کے اندر سے اور اگر آدھر وائز اس کے علاوہ کوئی اور سیٹ کم نہیں ہوئی ہے جی نا میں شیخ چلیوں جی اور نا مجھے خواب آتے ہیں سو میں ایک عام سا انسان ہوں اور ہم کوشش کر سکتے ہیں اور یہ بات ہمارا ٹریک ریکارڈ گوا ہے کہ ہم نے ہمیشہ محنت سے پاکستان کو جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے وہ نائنٹی نائن کے معاملات نائنٹی ایٹ کے معاملات ہوں جب ہم نے ایٹمی دماغ کے ہوئے تھے یا دوزار تیرہ میں جس طرح کے حالات ہمیں ملے تھے اس کی باوجود ہم نے ڈیلیور کیا تھا سو ہم اپنی محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اس بات پہ میں وہ بھلا سیاسی لیڈر نہیں ہوں جو یا کا نابدو یا کا نستین کہہ کے آگے گالیاں بکتا ہے میں یہ ضرور مجھے سمجھتی ہوں کہ پروردگار کا یہ حکم کا بھی غلط نہیں ہو سکتا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے تو مشکل کے بعد انشاءاللہ ہم ہی کوشش کر کے مل کے آسانی لے کے آئیں گے اس میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کے وہ لیڈر جن کو باقی پاکستان کی تکلیف ہے وہ شامل ہیں موسید موسید کون چیز ارستمال چیز ہے میک اپ ایک لیکجری ہے اور میں ہمیشہ سے اس کے اوپر ٹیکس کی حمایت کرتی رہی ہوں کہ یہ اس کو ہمیں پاکستانی چیزیں استعمال کرنی چاہیے اگر میک اپ کرنے کا شوق ہے تو پاکستانی استعمال کرنے والنہ پیسے پے کریں تو انہیں خیال آپ کے پاس سوالات ختم ہو گئے ہیں تینکیو جو